اسلام علیکم کیا حال چاہلیں سب کے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک بہترین طریقہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کم کپڑے میں ہم فل آستین کس طرح سے نکالیں گے میں کٹنگ کر رہا تھا سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ آپ اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے میں نے کپڑا سارا بچھا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرنڈ اور بیک کا میں نے کپڑا بچھا لیا ہے فرنڈ ہمارا کام والا بیک اس کی پلین ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم نے اس میں سے کٹنگ کرنی ہے یہ اتنا سا اوپر سے آستین کا صرف پیز ملے گا ہمیں مگر اس میں سے ہم نے فل آستین نکال لی ہے اگر آپ ہمارے پیش پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بہترین انداز ہے بہترین طریقہ ہے ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہے میں ذرا سے بھی سکپ نہیں کروں گا ایک بہترین طریقے سے آپ کو کم کپڑے میں آستین نکالنا سکھاؤں گا یہ میں مارکنگ لگا چکا ہوں پہلے سے ہی کیونکہ مجھے آپ کو کٹنگ نہیں بتانی تھی صرف آستینے بڑی کرنے کا طریقہ بتانا تھا کٹنگ میں پہلے بتا چکا ہوں اور آپ کہیں گے تو پھر میں دوبارہ سے بھی کٹنگ بتا دوں گا آپ کو جو کچھ معلوم کرنا ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلکل اس طرح سے ہم نے جیسے میں اکثر کٹنگ کرتا ہوں میری پچھلی ویڈیو میں میں نے سب کو بتایا ہے ایسی طرح سے شولڈر کو تھوڑا بڑا رکھتے ہوئے دیکھیں میں کس طرح سے کٹنگ کر رہا ہوں اچھا اس طرح کی شولڈر کو بڑا رکھ کر ہم کٹنگ کریں گے تو ہمارا گلہ پیچھے نہیں جائے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کبھی اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک ویڈیو اس کے لیے بھی بناوں گا کہ گلہ پیچھے کیوں جاتا ہے اور پیچھے گلہ جانے کو روکنے کے لیے ہم کس طرح کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے شمیز اندر کاٹ لیا شورٹ سلک کا کپڑا ہے تو پینے وغیرہ میں نے لگا لیا اب ہم اس کا یہ کپڑا بچھا دیا ہے اور اس کے اوپر یہ استر بچھا دیا ہے اچھا اب یہاں پر کپڑا اتنا سا بھی ضائع نہیں کرنا ہے تو جو ہمارا فرنڈ پوننچ چھوٹا ہے بیک سے تو ہم پوننچ کپڑا بھی کام والا بچائیں گے یہ فالتو کینچی لے لیں اس طرح سے جو میں نے رکھی بھی ہے کٹنگ کرنے کے لیے اکثر موتی والے کپڑے پہ ہماری کینچی کی دھار قراب ہو جاتی ہے تو ایک قراب پرانی کینچی کوئی بھی بنا لیں موتی ہو والا نلکی ہو والا کپڑا کٹنے کے لیے اس طرح سے کپڑے کو میں نے بچا لیا ہے تقریباً آدھے پوننچ دیکھیں میں نے کپڑا بچایا ہے اب بیک کو میں اب اس طرح سے کٹ دوں گا چاہتا تو میں فرنڈویک ایک ساتھ بھی نکال کے بعد میں بھی کپڑا نکال سکتا تھا اس کا مگر نہیں وہ پھر مجھے کپڑا اور کم بڑھ جاتا ہمیں بچت کرنی ہے اور کپڑا زیادہ سے زیادہ بچانا ہے تاکہ ہماری آستن نکل جائے یہ دیکھیں فرنڈویک میں نے شمیس کے ناپکا اس کا آستر کے ناپکا کاٹ دیا اس طرح سے تمام کٹکوں کو ملا کر جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس طرح سے ملا دینا ہے تاکہ ہمارے چاہت بلکل ایکول اور برابر آئے آگے آپ نے کرنا کیا ہے یہ کپڑا ہمارا بچا ہے دیکھیں کتنا سا کپڑا بچا ہے بہت چھوٹا سا کپڑا ہے اب اس میں سے فل آستین آپ کو کس طرح سے نکالنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کپڑے کو ہم نے بچھا کر جو ہمارا جو کچھ بھی تھوڑا بہت بچ رہا ہے اس کو ہم نے پریس سے اوپر سے بھی سیدھا کر لیا تاکہ ہمارا زیادہ کپڑا کم نہ پڑے اور یہ سارے ٹیڑے پن کو ختم کر کر بلکل اسٹیٹ اسی کینچی سے بگردھار والی سے کٹنگ کر دینی ہے نیٹے وہ بگردھار کی کینچی سے بھی کٹ جاتی ہے مگر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مگر اس طرح سے ہماری کینچی کی دھار بچ جاتی ہے اب آپ دیکھ لیں میں نے کس طرح سے ٹن کیا ہے کپڑے کو بلکل ایسے ایسے ہی رکھ کر ٹن کرنا ہے کڑائی سے کڑائی کو ملا کر یہ جو پلین کپڑا ہوگا یہ ہماری بغل میں چلا جائے گا اور نظر بھی نہیں آئے گا یہ مارکنگ میں نے کر دی ہے اکیس انچ کی تیار ہم نے آستینے رکھنی ہے فل سلیوز ہیں سالے سات انچ ہماری چھوٹی آ رہی ہے تو ہم آٹ انچ کی فریل لگائیں گے یہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے میں نے پتا ہے سالے سات چھوٹی آٹ انچ کی ہم فریل لگائیں گے آدھ انچ دباؤ کا مارجنگ چھوڑتے ہوئے جب ہم دباؤ میں لیں گے تو وہ آٹ انچ ہماری فریل تیار آ جائے گی یہ پھر وہی کینچی آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے آستین کٹ گئی ہے اب ہم نے جوڑ کس طرح سے نکالنا ہے یہ جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہے بیگ میں سے جو بچا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے جوڑ اس میں سے نہیں نکال لیں جوڑ ادھر سے بغل میں سے نکال لیں جو ہم نے بغلوں کی کٹنگ کی تھی بلکل اس طرح سے بچت کیا کریں کپڑا اگر زیادہ بھی ہو تو اس کو ضائع نہ ہونے دیا کریں رکھ لیا کریں پھر کبھی کام آتا ہے اکثر اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس رکھی بھی ہوتی ہیں تو کام آجاتی ہیں ونہ ہمیں ذرا ذرا سی چیز کے لیے بزار سے کپڑا مانگانا پڑتا ہے اور پھر بلا وجہ کا خرچہ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو اس طرح سے جوڑ کو نکال لینا ہے دلکل صفائی کے ساتھ آستین ہماری کٹ چکی ہے اوپر کا حصہ اب فریل کٹنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ فریل ہم نے کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے فریل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے لمبائی میں ہمارا کپڑا بچا ہے اس کو ہم اسے کر کے ڈبل فولڈ کر لیں گے اور پھر اسے ڈبل فولڈ کو فورڈ کر لیں گے چار فولڈ کر لیں گے اور تقریبا ہم نے آٹھ ہنچ کی فریل نکال لی ہے تو یہاں سے دس ہنچ کا اسپیس رکھیں گے بلکل ایسے ہی دس ہنچ کا اسپیس دونوں تینوں جگہوں سے رکھ کر اس طرح سے ہم نے ایک دس ہنچ کا بوکس بنا لینا ہے دس ادھر سے دس ادھر سے بلکل ایک چوکور بوکس تیار کر لینا ہے بلکل ایسے ہی یہ دیکھیں دس ہنچ کا آپ کو بتانے کے لیے پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے اور بلکل نہیں گھمرانا اچھا کام کرنے کے لیے مائنڈ میں بس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں ہم دنیا فتح کر لیں گے تو ہم کچھ بھی مشکل سے مشکل کام ہو وہ کر سکتے ہیں اور ہر کام آسان ہے بس آدمی ارادے پکے کر لیں یہ دیکھیں کس طرح سے میں ابھی آپ کو اتنے سے کپڑے میں سے درزیوں کی لینگویچ ہے زبان ہی ان کی ورنہ ویسے زیادہ تر لوگ کف بھی کہتے ہیں اس طرح سے ساڑھے پانچ کو آپ نے انچی ٹیپ کو اس طرح سے گلائی میں رکھنا ہے ڈھائی انچ پر دیکھیں ساڑھے پانچ کف میں یہ ہم ڈھائی انچ پر اس طرح سے نشان لگا لیں گے تو یہ یہاں سے ڈیڑھ انچ بن رہا ہے اب آپ کو ایسے ہی ڈیڑھ انچ ڈیڑھ انچ سارے نشان لگا لیں جس طرح سے ہم میکسی کے گھیر کے یا ہم ریلا فروگ کے گھیر کے لگا دیں یا سب آپ کی آسانی کے لیے آپ کو دکھانی کے لیے اتنی باریکی سے میں کٹنگ کر رہا ہوں ساڑھے پانچ انچ کے کف میں ہمارے بلکل برابر آئیں گے ڈیڑھ انچ کے حساب سے رکھیں گے تو ٹھیک ہے یہ اب کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ کتنی ہیں ہم نے رکھنی ہے آٹھ انچ تیار رکھنی ہے تو ہم نے ساڑھے آٹھ انچ کا دباؤ لینا ہے بلکل اس طرح سے ایسے ہی ساڑھے آٹھ انچ ساڑھے آٹھ انچ ساڑھے آٹھ انچ سارا ساڑھے آٹھ اٹھ پر برابر کا نشان لگا دینا ہے ایسے گولائی کا شیف دے دینا ہے ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا بنا کر دیکھئے گا بلکل آسان طریقہ ہے چھوٹے کپڑے میں فلاستین بنانے گا یہ کٹنگ میں نے کر دیئے بلکل اسی طرح سے آپ نے بھی کٹنگ کر لینی ہے بلکل سفائز ہے چھوٹی ویڈیو ہے میں اس کی اپنے کروں گا سمجھنے والی ویڈیو ہے یہ دیکھیں کس طرح سے ساری برابر ہماری آگئی ہے اب اس کی پین کھول کے اگر ہم ناپیں گے تو یہ ساڑھے پانچینچ اتر بلکل برابر آئے گی اب جو ہمارا باقی کا کپڑا بچا ہے تو اس کی ڈبل فریل نکال لیں گے بلکل ایسے ہی فور فول ٹھیک ہے پھر ایک فولڈ اور یعنی کہ کپڑے کے ہمارے آٹھ اس سے بچ چکے ہیں اس طرح سے دو رومال ہمارے دونوں ہاتھوں کے اور نکل جائیں گے گول رومال بلکل اسی طرح سے یہاں سے ہم نے پینے لگا لینی ہے تاکہ ہمارا کپڑا ادھر ادھر نہ ہو اور ہماری فنیشنگ سے یہ کٹ جائے بلکل ایسے ہی اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب یہاں پر آپ نے ناپنا نہیں ہے ایک دفعہ ناپ لیا بس اب اس کو اس کے اوپر رکھ کر اسی طرح سے کٹنگ کر دینی ہے فنیشنگ کے ساتھ اچھا پھر یہ اس کے بعد جتنا بھی ہمارا یہ کپڑا بچ رہا ہے کھونے سے کھونے ملا کر ہم اس کی ایک اور نکال لیں گے اگر تھوڑا سا کپڑا چھوڑا ہوتا تو میں چھوڑی بھی نکال لیتا تھوڑی سی اور اس کی چھوڑائی کو زیادہ کر دیتا مگر کپڑا بھی کام ہے مجبوری ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو دوسرے تھال کو چھوٹا نکال لیں گے کیونکہ آستینوں کی لیند ہم نے آٹھ ہنچ کا وہ کٹ کر پوری کر دی ہے اس طرح سے یہ دونوں نکال لیں بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہم اس کو آستین میں لگائیں گے اور ہم ایک خوبصورت آستین تیار کریں گے آستر میں نے سارا جھوڑ لیا ہے آستین کا یہ دیکھیں اس طرح سے ساڑھے پانچ انچ کے کف میں آپ کو ناپکے دکھا دیتا ہوں ایک بار پھر کہ میں نے کف ساڑھے پانچ انچ کے ہی رکھتے ہیں اور اس میں ہم نے وہ جو ہم نے اوپر کا دائرہ کاٹا تھا وہ دائرہ کس طرح سے اس میں بٹھانا ہے اب کرنا کیا ہے ان کی پینے ہٹا کر ان دونوں پیسوں کو ہم نے جوڑ لینا ہے اس طرح سے ان کو الگ الگ کر دینا ہے دونوں تھالوں کو چھوٹے بڑوں کو بلکل الیدہ لیدہ کر دینا ہے بلکل فنیشنگ کے ساتھ ایسے ہی پھر یہ دوسرے کو کھولنا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے چھوٹے والے کو لگا دینی ہے فنیشنگ کے ساتھ سلائی لگانے کا طریقہ نوٹ کر لیں یہ بات سمجھنے کی یہ بننا ہے یہ چھوٹا پڑ جائے گا پیچھے سے کپڑے کو کھینچ کے رکھنا ہے دیکھیں انگوٹھے سے میں کھینچ کے رکھ رہا ہوں اسی طرح سے آپ کو بھی کھینچ کے رکھنا ہے فنیشنگ سے بنانا ہے بہت پیارے انداز میں بنانا ہے اور بہت اچھی آستین بنانی ہے آپ نے امید کرتا ہوں آپ جیسا مجھ سے سیکھتے ہیں میری بات سنتے ہیں تو یہ ہی اللہ سے مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ اچھا ہی بنائیں گے دل کو لیسے ہی فنیشنگ کے ساتھ اس کو سارے پیچھوں کو جھوڑ دینا ہے دونوں آستینوں کو اس طرح سے تیار کر لینا ہے یہ ہمارے دائرے ہم اس طرح سے جھوڑ دیں گے اور یہ جھوڑ چکے ہیں دیکھیں کتنا نائس اور زبردست لگ رہا ہے یہ اس طرح سے بننے کے بعد اب آستینوں میں جھوڑنے کا طریقہ آپ اس کو دیکھ لیں دونوں سائیڈوں پہ ہم نے کٹ لگا لینے تاکہ ہماری یہ فریل بلکل آستین کی کف میں برابر بیٹھے بلکل ایسے ہی ویڈیو جانبوچ کے میں نے سلو رکھی یہ مشکل ویڈیو ہے تھوڑی سی سمجھنے والی ویڈیو ایک سائٹ سلائی ہے ہماری دوسرے سائیڈ ہم نے کٹ لگا لینا اس طرح سے دھاگے واگے ساف کرنے کا یہ دیکھیں چھوٹا کپڑا میں اوپر رکھا ہے بڑا کپڑا نیچے اس کو اس طرح سے موڑنا ہے اور ایسے آستین کے اندر ڈال دینا اور پھر تقریباً آدھے انچ کے مارجنگ سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے بلکل ایسے ہی یہاں پر اس طرح سے ٹرن کر کر سلائی لگا لینی ہے سلائی بلکل فینیشنگ کے ساتھ لگانی ہے اندر کا کپڑے میں پلیٹ نہ پڑے کپڑے کو دوا کے رکھنا ہے اندر والے کو تاکہ پلیٹ نہ پڑے بلکل فریش ہم نے اس طرح سے آستین چڑھا لینی ہے دیکھیں آستین ہماری تیار ہو گئی ہے اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک فالڈ ہے یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا فالڈ ہے یہ بہت برا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ والا فالڈ پہننے کے بعد بہت برا لگتا ہے تو ہم نے اس کو اندر کر کے لگانا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اندر فالڈ کر کے یہاں پر لپکی سلائی لگا دینی ہے تاکہ ہمارا یہ نکل کر باہر نہیں آئے یہ سلائی فینیشنگ سے لگانی ہے یہ اوپر سے نظر آئے گی تو بلکل باریک کر کے اور خوبصورتی کے ساتھ ہم نے سلائی لگا لینی ہے آستین دیکھیں اب تیار اور اب یہ کپڑا بھی ہمارا جوڑ والا نظر نہیں آرہا ابھی بھی ہمیں اس میں ایکسٹرا کرنا ہے دیکھیں جوڑ والا کپڑا بالکل نظر نہیں آرہا ہے ابھی ایکسٹرا کرنے کے لئے اس میں ہم فریل والی پیکو کروائیں گے یہاں پر تاکہ یہ خوبصورت لگے فائنل لک پھر آئے گا اس آستین کا ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں فریل والی پیکو ہونے کے بعد کتنا نائس لک ہماری آستین کا یہ آگیا ہے اور کتنی خوبصورت ہماری شٹکی سلیفز لگ رہی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ایک بہترین ویڈیو یہ بہترین طریقہ ہے آستینیں بڑی کرنے کا کہ کم کپڑے میں ہم کس طرح سے آستینیں بڑی کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دے مجھے اللہ حافظ